کہ دیکھیں یہ نا اللہ کے چنیندہ لوگ ہوتے ہیں اور یہ شروع سے ان کی عادات ان کی تربیت ان کے معاملات ان کے اللہ کے حوالے ہوتے ہیں اور ان میں خوبیاں صلاحیتیں بھرپور ہوتی ہیں یہ اور بات ہے کہ ہمیں نظر تھوڑی کم آ رہی ہوں یا زیادہ اب اگر یہاں والدین تھوڑے سمجھدار ہیں تو وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے بچے کو اس کی گروت بھی اسی طرح تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو ادھر میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس بچپن کی خواہش کو کس وقت پورا کیا اور اس کا جو آخری وقت تھا نا آپ یہ دیکھیں ایک شہید کی شہادت کو اللہ نے کس طرح سے نمائع کیا اور کس طرح سے معاملات کر دیئے آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ وہ یکدم ہوئی شہادت تو پھر وہ پوسٹ مارٹم ہونا پڑا کروانا پڑا ہسپیٹل یہ سارا سلسلہ چلا تو وہ جب آٹھ اگست کو موسم بہت پہلے ساتھ تھا اس کے بعد جو ہے نا یکدم موسم بدلا اور بارش ہوئی اس کے علاوہ اس کے جو ہے نا چہرے پہ یہاں پسینہ تھا ہاں جی اور داڑی میں ایسی خوبصورت چمک تھی جب داڑی میں ویسے بھی کسی وقت مجھے چمک محسوس ہوتی تھی میں خوف زدہ ضرور ہو جاتی تھی مگر میں ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتی تھی اور جب بھی وہ آتا تھا میں تب بھی یہ دعا دیتی تھی کہ بس جب بھی لوٹے تو غازی لوٹے بچے جب تو لوٹے تو غازی لوٹے اور قدرتی طور پہ میں اس کی گردن پہ پیار کیا کرتی تھی بس یہ قدرتی باتیں تھی ہمارے اختیار کی باتیں نہیں تھی تو میں لپٹ کے پھر بس یہی کہتی تھی کہ جب تو لوٹے غازی لوٹے اور ماشاءاللہ وہ الحمدللہ دو مہازوں کا بڑا شاندار غازی رہا اور میرے رب نے اسے اتنی مہربانیوں اور انعیات کا جو ہے نا تاج پہنایا کہ شہدت کے رتبے کا پہنچ گئے تو میں شکر گزار ہوں اللہ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں مشکور ہوں اس ذات کی جس نے اتنی عزتوں سے نمازہ محترم اینڈ میں آپ نے گھر سے قربانی پیش کی جس طرح آپ نے پہلے بھی اہلِ بطن سے ایک دو شکوا کیا تو اینڈ میں پیغام دے دیئے کہ جہاں آپ اپنے گھروں سے قربانی پیش کرتے ہیں ہمارے ہیرو کیپٹن کا شاند کی طرف فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے ہمارے لئے اہلِ بطن کے لئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں تو اہلِ بطن کا بھی کچھ حق ہے کہ اس وطن کے لئے اتحاد بنا کے رکھیں دشمن کے علاقار نہ بنیں آرمی کے خلاف کو پراپوگنڈا کا حصہ نہ بنیں اپنے زبان میں نرمی پیدا کریں کیا کرنا چاہیے اہلِ بطن کو بلکل جی اہلِ بطن کو سب سے پہلے تو ان لوگوں کا احترام ان کے لئے لازم ہے جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی اور جنہوں نے جوانی میں بھرپور جوانی کے اندر خود بھی چلے گئے اور والدین کو بھی اکیلہ چھوڑ گئے تو ان کی اس کو اکنالج تو کرنا چاہیے اکنالج کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف ان کے لئے گانے گاتے رہیں اکنالج کا مطلب یہ ہے کہ صحیح معنوں میں ان کے عزت کریں احترام کریں پوری آرمی کا عزت احترام کریں اور اپنے بچوں کو اس طرف جانے کے لئے ترغیب دیں کیونکہ اگر ہمارے بچے ملک اور وطن کی خدمت کے لئے ان کی حفاظت کیلئے نہیں جائیں گے تو کون کرے گا ان کی حفاظت تو ان کی حفاظت وہ کرتے ہیں دن رات محنت کرتے ہیں جنگلوں میں پھرتے ہیں وہ بتایا کرتا تھا کہ جنگل میں جب ٹرینیم ہوتی تھی تو جنگل میں کہتا ہے کہ میں لیٹا ہوا تھا میں اسے بتا دیا کرتا تھا کہ یہ پڑھ کر پھوکنا اور لیٹ جانا کہتا ہے میرے قریب سانپوں کا ایک جوڑا لیٹا ہوا تھا تو اتنی تک کٹھن حالات میں ٹریننگ لے کر اپنے ملک کے لیے جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان اور کہاں کہاں جاتے ہیں وہ لوگ اور کہاں کہاں زندگی بسرت کرتے ہیں کس طرح کھاتے ہیں کس طرح پیتے ہیں اپنے والدین سے اپنے بچوں سے دور ہوتے ہیں اور پھر ایڈ ڈی اینڈ اپنی جانوں کو قربان کر کے اس ملک کے لیے آ جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کا احترام کرنا بہت زیادہ احترام کرنا اور اپنے بچوں کو اس طرف راغب کرو کہ وہ بھی اپنے ان ہیروز کو تاکب کریں اس کا فالو کریں ان ہیروز کو اور ہیروز کو فالو کر کے آرمی کو بھی جوائن کریں اور ملک قوم کی خدمت بھی کریں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا دنیا میں بھی نام رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ان کا نام ہوتا ہے ان شاء اللہ جی مالی آپ بھی کوئی اپنی پیغام دے دیں اہلِ بطن کے لیے ایسے ہے کہ پاکستان سہم ہے اور پاکستان ہمارا ہے اللہ یہ ہمیشہ رہنے کے لیے بنا تھا اور ان شاء اللہ تا قیامت سلامت رہے گا ان شاء اللہ تو ہمارے بچے بہت محنت کر رہے ہیں اور بہت قربانیاں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور جانے والوں کے درجات بلند فرمائے اور ان سے کوئی بڑے کام لے لے اللہ پربردیگار ہمارے کشمیر کو آزاد فرما دے اللہ تعالیٰ جہاں جہاں ہمارے مسلم مالک جو ہیں اس اس میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نکالے اور ان کی آزمائش کو ختم کرے جیسے فلسطین ہے اور ہمارے مسلم مالک ہیں تو ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لئے اور ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ترغیب دیں اور اس ادارے میں آئیں ملک اور قوم کی خدمت کریں اور کر بھی رہیں تو دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ اتنی اللہ کے قربانیاں دی جاتی ہیں لیکن اس سے دگنی جو ہے تعداد میں بچے ہمارے پہنچے ہوتے ہیں تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے اور نے دن دونی رات چوگنی ترقی آتا فرمائے یہاں بھی وہاں بھی تو میں ایک دن لیٹی ہوئی تھی بیٹ پہ آیا ہے میرے پاس لٹا ہے اور بس کچھ دیر کے لیے اور لیٹ کے بس مطلب مجھ سے کوئی بات نہیں کی اسی طرح دو تین دفعہ آ چکا ہے خواب میں ابھی پچھلے دن میں جب اس گھر میں آگئی ہوں تب آیا ہے آگئی سامنے والے بیٹ پر بیٹ کہتا ہے ماں یہ کیسی خوشبو آ رہی ہے تو یہ سائن کیا ہے میں تو نہیں سمجھ سکتی لیکن یہ ہے کہ خوشبو علامت ہے خوشخبری کی تو وہ انشاءاللہ اللہ بہتر جانتے ہیں اور بہتر ہمارے لئے فرمائیں گے اور بس بہت سارے اشارے ہمیں ایسے بچوں کو پتہ ہوتا ہے اپنی مومنٹ کیسے کیا ہونی ہے تو وہ جو مومنٹ کے بارے میں بعض اشارے دیا کرتا تھا وہ سچ ثابت ہو ان ساری کی ساری اور میں سمجھتی ہوں بڑا آپ نے جیسا کہا نا کہ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں ایسا ہی ہے یہ اللہ ہی کے ولی ہوتے ہیں اور کہاں کہ رہنے والے ہوتے ہیں پر آسائش زندگی گزارنے والے بچے ہوتے ہیں انہیں ہر چیز تیار ملتی ہے اور آپ دیکھیں کہاں پہاڑوں میں جنگلوں میں اور کہاں کہاں سرگردہ ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں کہیں جا کہ ان عنامات سے نوازتا ہے تو یہ خوشبختی ان بچوں کی بھی ہے اور ہماری بھی سرفخر سے بلند ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے اتنے اتنے بڑے اور اتنے عالی جو ہے اداروں میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں اور پھر جان جان آفرین کے سپورد کر دیتے ہیں اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہو سکتی ہے تو میرا رب رحمان جو ہے بڑا کرم کرنے والا ہے اور اس نے بہت کرم کیا بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں تو یہ کہوں گی بس پاکستان آرمی بہت کام کر رہی ہے اور ہمارا بہت ساتھ دیا ہے ہم مشکور ہیں اور اللہ انہیں اور حمد دیت اور اللہ ان کے مراتب اور بلند کرے جو ہمارے بچے چلے گئے جنتوں کے سرداران وارسین اور صالحین کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ ہم یہی خواب دیکھتے ہیں رات دن اور انشاءاللہ جتنے بھی زندگی ہے تمام زندگی اور پانچے وقت نماز میں بس ان کے لئے دعائیں ہیں حالانکہ ان کو میں سمجھتی ہوں اتنے بڑے لوگوں کو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں ان کی ضرورت ہے لیکن یہ پھر بھی ہمارے دلوں سے اندر سے ہی دعائیں نکلتی ہیں تو بس یہ یہ کہ پاکستان زندہ بات ناظرین پاکستان کا ویسے تو ہر شہری اس پر مر مٹنا اپنے لئے سادت سمجھتا ہے لیکن یہ رتبہ یہ جو کرا ہے یہ کسی قسمت والوں کے نام نکلتا ہے تو ناظرین اس طرح شہید کی والدہ کہہ رہی تھی کہ یہ قیامت کی صبح ہونے تک قیم رہنے کے لئے بنا ہے یقیناً یہ اللہ کے موجزوں میں سے ایک موجزہ ہے ناظرین یہ کبھی نہ ختم ہونے کے لئے بنا ہے تو یہ ہمارا بطن عزیز ہے اس کا ویسے بھی محبت نصف ایمان ہے ہمارا ایمان کا حصہ ہے مدینہ کے بعد یہ اسلام کے نام پر بنا اس کو ہم مدینہ سانی اس لئے کہتے ہیں تو ناظرین اس کی حفاظت اور اس کی سلامیت کے لئے جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے کردار ضرور ادا کرے جہاں تک ان لوگوں سے ہے انہوں نے جان تو نشاور کر دی اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن آگے سنبھال کر رکھنا اس کی سلامتی کے لئے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہم سب کا فریضہ ہے تو ناظرین آج کے ہمارے ہیرو کیپٹن حافظ کا شان شہید کے لئے دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں اور جو آج کل بھی ہمارے ہیرو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مشنوں میں کامیابی دے اور ان لوگوں کو سبر دے ہمیں دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے پاک فوج زندہ بات پاکستان پائند بات اللہ حافظ